السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے صرف دو چار دن ہی رمضان شریف کا مقدس مہینہ شروع ہونے میں باقی ہیں اس ماہ مقدس کی آمد کے موقع پر کتنے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بلکل کرنا چاہیے کیونکہ یہ نیکیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے میں بھر بھر کے نیکی آتا فرماتا ہے بس لینے والوں کی کمی ہوتی ہے کہ لینے والے حاصل نہیں کر پاتے اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے لئے بے شمار نعمتیں بے شمار برکتیں بے شمار رحمتیں آتا فرماتا ہے تو یہ نیکیوں سے بھرا ہوا مہینہ بہت جلد ہمارے درمیان میں آنے والا ہے کتنے لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں تو آج جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ صرف اس لئے کہ یہ جو مقدس مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں کیا کچھ تیاریاں کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے اعراض اور پریز کرنا چاہیے تو دیکھئے یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے کہ مہینہ ہمارے درمیان میں آئے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا تمام مومنین کو نیکیوں کی عادت ڈالنے چاہیے نیکیوں کی عادت ڈالیے گا تو رمضانوں میں زیادہ نیکیاں ہوں گی کسرت کے ساتھ نیکیاں کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ اگر آپ رمضان کے علاوہ میں جو نیکی کرتے تھے اس نیکی پر جو ثواب وہی ملتا ہے لیکن وہی نیکی اگر آپ رمضان کی مہینے میں کریں گے تو اللہ تعالی اس نیکی کے بدلے میں ستر گناہ زیادہ بڑھا کر کے ثوابتہ فرمائے گا سبحان اللہ تو یہ بہت بڑی بات ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ نیکیوں کی عادت ڈالیں اگر آپ نمازیں پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو نمازوں کی عادت ڈالیں اور کن چیزوں سے بچ جانا چاہیے ایک مسلمان کو اگر آپ کسی غلط کام میں ملوث ہیں کوئی غلط کام آپ کر رہے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے اس کام سے باز آ جانا چاہیے بچنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان میں آ جائے اور ہماری عادت وہی گناہ کرنے کی ہو وہی غلط کام کرنے کی ہو اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم وہی غلط کام کرتے رہے تو جس مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اس مہینے میں ہم غلط کام کر رہے ہیں تو بتائیے پھر ہم سے بڑا نلائق کون ہوگا تو اگر کوئی غلط کام میں ملوث سے اس کو چھوڑ دے اس سے باز آ جائے اس سے توبہ استغفار کرے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ تمام گناہ والے کام چھوڑ دے اللہ کے لیے نیک عامال اختیار کرے اور نیکیوں کو اپنانا شروع کر دے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جان لینا بہت ضروری ہے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے دیکھئے رمضان کا مہین آتا ہے تو گھر کی عورتیں بھی روزے رکھتی ہیں مرد بھی روزے رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں دیکھئے روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو عاقل بالغ ہیں مسلمان ہیں ان پر روزہ رکھنا فرض ہے اگر کوئی بلا عذر کے شرعی یعنی عذر بھی شرعی ہو بلا عذر شرعی کے کوئی بھی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے سخت بعیدات ہیں حدیث تیبہ میں اس پر جو جو عذاب نازل ہوگا یا جو جو عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے معباد مرگ پھر بہت اس کے لیے بعیدات ہیں برحال بیڈیو لمبی ہو جائے گا اگر ان بعیدات کے طرح میں جاؤں گا تو بہرحال روزہ رکھنا تو ہر حال میں ضروری اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو ہر حال میں روزہ فرض ہے اس کو ضرور رکھیے گا یہ چار پانچ دن رمضان کے مہینے کے آنے کے بچے ہیں مکمل تیاریاں کیجئے گا خود بھی روزہ رکھیں اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں ان کو کہیں کہ تم بھی روزہ رکھو اگر آپ کا بچہ بلوغیت کی حد کو پہنچ رہا ہے تو اس کو بھی آپ کہیں اور اس سے جبرل روزہ رکھوائیں چونکہ کچھ ماں باپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بارہ تیرہ سال کا ہوتا ہے تب بھی اس بچے سے توڑا لادو پیار ہوتا ہے لادو پیار میں بچے کو اٹھانا پسند نہیں کرتے کہ بچے کو بھونک لگے گی پیاس لگے گی پیارو کل میدان محصر میں اگر آپ نے اپنے بچے کو روزہ نہیں رکھوایا بالغ ہونے کی باوجود اور آپ نے اس کو سونے دیا اور نہیں اٹھایا تو سوال آپ سے بھی ہوگا پوست آچ آپ سے بھی ہوگی اس لئے اگر آپ کا بچہ بالغ ہے اس کو بھی روزہ کی تلقین کیجئے اور اس کو رکھوائیے اٹھا کر کے اگر آپ کی بیوی روزہ نہیں رکھ رہی ہے ان کو اٹھا کر کے رکھوائیے اور اگر گھر میں شہر نہیں رکھ رہایا تو اگر میری بیڈیو عورتیں دیکھ رہی ہیں تو عورتوں سے گزارش کروں کہ اپنے شہروں سے کہیں وہ ایک بار کہیں دو بار کہیں چار بار کہیں 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 کہتی رہیں ایک لیک دن وہ روزہ رکھے گا بہرحال روزہ رکھنا ہر حال میں فرض ہے جو روزہ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ کہاں اس کے لئے بہت دردناک عذاب ہے اس دردناک عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو جو ضروری چیز ہے اس کو ادا کیجئے اللہ تعالی ہم سبوں کو اس مقدس مہینے کے روز رکھنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ